بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش کیاڈمی کے اندر سو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پاکستان نیوی کے اندر تحریری امتحان کیسے لیا جاتا ہے اور آپ نے اس تحریری امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے تو اس کے اندر ہم بات کریں گے جو آپ کا سلیبس ہے یعنی انگلش اور جھنر نالج اس کے سوال کس طرح کے آتے ہیں اور وہ سوال جو بار بار یعنی ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ کون کون سے کوئسٹنز ہیں تو جیسے پاکستان نیوی کے اندر ابھی لیڈی کونسٹیبل اور میل کونسٹیبل کی ویکنسیز آئی ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں ہماری سیریز چل رہی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا تحریری امتحان کا سلیبس کیا ہوگا اور جب آپ نے تحریری امتحان میں بیٹھنا ہے یا اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے تو کون کون سوال کس طریقے سے آپ سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے جو ریپیٹڈ کوسٹنز ہیں وہ ہی بار بار جو آ رہے ہیں اور کس طرح سے آ رہے ہیں تو پھر ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کو کہوں گا آپ نے چینل کو بلکل بھی سبسکرائب نہیں کرنا اگر یہ چینل آپ کے لئے انفرمیٹیو ہو آپ کو اچھی انفرمیشن دے رہا ہو دن آپ نے اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے میں بلکل نہیں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر یہ انفرمیٹیو ہو تو دوستوں تک ضرور اس کو بتائیے گا چلیں جی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے جی انگلش کی کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہونا ہے انگلش کا وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کے کوسٹنز آتے ہیں دیکھیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی لکھا ہوا ہے جی چوز دی کریکٹ آرٹیکل نیچے آپ کو ایک کوسٹن دیا گیا ہے لکھا ہوا ہے ہی ایز کھالی جگہ ہے آئی سپیشلسٹ نیچے آپ کو آپشنز دیئے گئے ہیں دی وان این اے دیکھیں آرٹیکل ہوتے کیاں ہیں آرٹیکل انگلش کے اندر تین ورڈز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم اے این اور دی یہ تین ورڈز ہوتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے آپ بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں کہ جو واؤل حروف ہوتے ہیں یعنی جن کو واؤل کہتے ہیں اے ای آئی او یو جہاں پر بھی آئیں گے اس سے پہلے آپ نے این لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی چونکہ ہی ایز آئی سپیشلسٹ لکھا ہوا ہے ای آگیا علیف کی آواز دے رہا ہے تو اٹمیز ہم نے یہاں پر این لگانا ہے بات سمجھ گئے جی آرٹیکل کا پتہ چل گیا آپ کو تو آپ نے یہاں پر اس کا کیا آنسر آئے گا آپ نے این کے اوپر آپ نے انسرکل کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی نیکس دیکھیں جی آئی ایم ریڈنگ ان بلینک کھالی جگہ ہے اور یونیورسٹی تو دیکھیں جب آپ کسی بھی اہم چیز کی بات کریں کسی امپورٹنٹ چیز کی بات کریں تو اس کے لئے ہم دی لگاتے ہیں ٹھیک ہے مثلا کوئی سٹی ہو گیا اچھا تو اس کے بعد کوئی امپورٹنٹ چیز ہو گئی کوئی امپورٹنٹ پرسنلیٹی کی بات ہو گئی تو اس صورت کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیسے بنے گا آئی ایم ریڈنگ ان دی یونیورسٹی کلیر ہو گیا جی اوکے جی نیکس کی طرف ہم آتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ میری شہر کے اندر ایک بڑا سٹور ہے تو اب یہاں پر کیا آئے گا تو اس کا بیسٹ آنسر کیا آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ باقی چیزیں کوئی بھی اس کے ساتھ محچ اپ نہیں ہو رہی تو آپ کے جو آرٹیکل کے جو questions ہوتے ہیں وہ آپ کے اس تنداز سے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ آگی جب آپ کا paper start ہوگا تو آپ کے نے کیا کرنا ہے آپ کو جو questions آئیں گے وہ اس routine کے اندر آئیں گے clear ہو گیا جی آگے پیچھے ہو سکتے لیکن یہ questions آپ کو لازمی آئیں گے اچھا اس کے بعد ہے جی complete the spelling ہم نے spelling کو complete کرنا ہے آپ کو ایک word دیا گیا ہے نیچے اس کے بارے میں جو possible options وہ بھی آپ کو دیئے گئے ہیں اب word کیا ہے f ہے خالی جگہ ہے r,c,e اگر میں اس کو دیکھوں غور سے تو یہ خالی جگہ کے اندر جو o ہے نا یہ best بنتا ہے یعنی force ٹھیک ہے اس کا جو best answer بنتا ہے وہ force بنتا ہے i بھی نہیں بن سکتا اس میں e بھی نہیں آسکتا r بھی نہیں آسکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو paper میں questions آتے ہیں اس کے اندر ہم نے spelling کے بارے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے بڑے simple simple سا questions ہوتے ہیں کوئی اتنے مشکل نہیں ہوتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پر s ہے 4 پھر لکھا ہوا ہے خالی جگہ اور p اگر ہم اس کو دیکھیں تو دو word بن رہے ہیں shop بھی بن سکتا ہے اور ship بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جانبوچ کے میں نے question لکھا ہے تاکہ آپ double minded نہ ہوں اس طرح کے انداز میں آپ کوئی ایک بھی اگر صحیح لکھ دیں گے تو آپ کا صحیح مانا جائے گا ٹھیک ہے shop ہو گیا یا ship ہو گیا اچھا next کی طرف ہم بات کریں تو b ہے space ہے h a v e تو اگر ہم اس کو دیکھوں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ behave behave یعنی جو سلوک جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر اس کا جو best answer بنے گا وہ e بنے گا یعنی behave یعنی e آئے گا آپ کا c اس کا option بن جائے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو p space ہے r s o n مجھے لگ رہا ہے کہ یہ person ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کے اندر بھی آپ کا e آ جائے گا تو سمجھ آگئی بھئی کوئی اتنے مشکل نہیں ہوتے آپ نے اس کو یہاں سے کل لینا ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتا دوں بار بار پوچھ رہے ہیں جی ہم کونسی بک سے تیاری کریں بھئی آپ بزار سے کوئی بک لے ہیں ان سے کہے کہ ہم نے نیول پولیس کے لیے apply کیا ہے بک لے دیں میٹرک بیس پر آپ بک لے ہیں بک سے آپ کی revision ہو جائے گی آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی ہم آپ کو یہاں پر guide کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی questions آئیں گے ان کو اس طرح سے solve کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ بک سے آپ کی جو بار بار جو practice ہوتی ہے کیا ہوگا جی grammar کے حوالے سے جو tenses ہیں ان کی حوالے سے ہم بات کریں گے اس طرح کیا آپ کو questions آئیں گے اس میں لکھا ہوا ہے وہ رزانہ school جاتا ہے تو اس میں دیکھ لینا آپ نے کون سا best option ہے present indefinite کا بالکل سادہ فکر ہے تو آجے گا جی he goes to school daily clear ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں جی next بچہ کیوں روتا ہے یہ بھی present indefinite کا ہی tense ہے لیکن یہ آپ کا جو ہے نا وہ سوالی ہے intro get away ٹھیک ہے تو اس میں طریقے کار کیا ہوتا ہے اس میں helping verb آپ کا جو ہے نا وہ does ہوتا ہے why کے بعد آپ نے does کا استعمال کرنا ہے helping verb کا اور پہلی فارم کے ساتھ آپ نے seis نہیں لگانا it means کہ آپ کا جو answer بن جے گا why does baby weep clear ہو گیا جی okay next کی بات کر لیتے ہیں جی کیا وہ رزانہ ورزش کریں گے k کا مطلب یہ آ گیا کہ یہ والا آپ کا جو ہے نا وہ future کا tense ہے آپ کا future indefinite تو اب یہاں پر ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے پوچھا گیا ہے کیا وہ ورزش نہیں کریں گے دونوں چیزیں یعنی آپ کا منفی اور سوالی کا دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تو will they not take exercise daily ٹھیک ہے یہ اس کا دیکھا ہے اب next آپ کی کس طرح کے paper میں questions آتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں spelling کا پہلے بھی آپ نے دیکھا اب یہاں پر spelling کا جو انداز تھوڑا سا different ہوگا کیسے ہوگا وہ دیکھتے ہیں یہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر آپ کو چار option دیئے گئے ان میں سے ایک spelling correct ہے ٹھیک ہے نا جی آر ڈبل ایٹی لکھا ہوا جی آر ای ای ٹی great it means کہ جو great ہے یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے spelling بالکل ٹھیک ہے next کو ہم دیکھتے ہیں جی speed کی بات ہو رہی ہے speed کے spelling دیکھنے ہم نے basically اس میں جو رہے وہ spelling دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کو spelling کے بارے میں کتنی ہاو نہ ہوئے تو speed کا ہے جی speed okay next ہم بات کرتے ہیں جی normal تو normal کے spelling کیا ہوگے normal ٹھیک ہے آپ کو چور option دیئے گئے ہیں ان میں سے جو سب سے best option ہے آپ نے اس پر ٹک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد flag flag کے spelling کیا ہوں جی flag جھنڈا ٹھیک ہے تو اس میں باقی بھی option آپ کو دیئے گئے ہیں لیکن جو آپ کا best option ہے وہ آپ کا a ہوگا یعنی flag okay تو چلیں جی next کی طرف ہم جاتے ہیں ایک اور ہم سوال کر لیتے ہیں اسی کے بارے میں friend جی f r i e ڈی friend ٹھیک ہے my friend آپ مضمون لکھتے رہے ہیں my best friend مضمون لکھتے رہے ہیں تو میرا خیال ہے spelling آپ کو سمجھ آگیں اس طرح کا question ہوتا ہے okay جس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جنرل knowledge دیکھیں یاد رکھیں جو جنرل knowledge ہے یہ ایک بہت ہی وسی فیلڈ ہے اس کے اندر آپ international relations بھی آجاتی ہیں یعنی پوری دنیا کی معلومات بھی آجاتی ہیں پاکستان کی studies بھی آجاتی ہیں current affair بھی آجاتی یہ بہت ہی لمبا ہے لیکن اگر ہم بات کریں مختصر طور پر تو basic چیزوں کو ہمیں پتا ہونا چاہیے especially پاکستان کے حوالے آپ پاکستان نیوی میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان نیوی کا چیف کون ہے آرمی چیف ابھی کون ہے ائر فورس کا چیف ابھی کون ہے آپ جس بھی صوبے سے تلق رکھتے ہوں آپ کو وزیر علاقہ آپ کو گورنر کا پتا ہونا چاہیے آئی عظم کون تھے یہ بہت زیادہ کنفیوزن پیدا کرتے ہیں لوگوں کو کچھ سمجھتے ہیں جی کہ جو قائد عظم تھے وہ پہلے وزیر عظم تھے بھئی قائد عظم وزیر عظم نہیں تھے وہ گورنر جنرل تھے گورنر جنرل کیا ہوتا وہ ہم آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں بہرحال جی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے جو وزیر عظم تھے وہ لیاقت علی خان صاحب تھے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی آپ کو میں نے ساتھ تصویر بھی لگا دی یہ کہ اگر آپ نے یہ تصویر دیکھی ہو تو آپ کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسان نہیں ہو جائے نیکس جی آپ کا جو موس ریپیٹڈ کو ساتھ کون تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں صدر کا یہاں پر ہے دو طریقے سے ایک ہے منتخب صدر اور اگر آپ سے ویسے پوچھا جائے صدر پہلے کون سے تھے تو وہ میجر جنرل سکندر مرزا تھے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے تصویر بھی لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ منتخب صدر کون تھے تو وہ آپ کے بنتے ہیں ایوب خان صاحب ٹھیک ہے جو پہلے آپ کے منتخب صدر ہیں آپ نے سوال دیکھ لینا ہے کیا صرف صدر کا پوچھا جا رہے یا منتخب صدر کا پوچھا جا رہے آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی جب بھی آپ کو آپ دی جائے گی پیپر میں تو آپ نے پیپر کو غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کو آپ شنگ دی جائے گی اس میں بھی ملٹیپل چوائیس ہی ہوں گے لیکن میں نے آسانی کے لیے تھوڑا سا جو نا دیفرنٹ جنرل اس وقت گورنر جنرل کا عوضہ سب سے بڑا عوضہ ہوتا تھا اور یہ کب تا کریں گورنر جنرل جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہو یعنی گیارہ سپٹیمبر تک ٹھیک ہے پندرہ آگز چودہ آگز کو پاکستان بنا پندرہ آگز سے لے گیارہ سپٹیمبر انیس سو اٹھالی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تب تک یہ گورنر جنرل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پھر عوضہ جب انیس سو چھپن کا جو پاکستان کا پہلا لا بنا تھا اس کے اندر پھر یہ عوضہ ختم کر دیا گیا تھا آئی ہم چلتے ہیں آگے ٹوپک تھوڑا سا ویڈیو کو ہم شاورٹ کرتے ہیں اب نیکس جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی جو فیلڈ ہے اسے بہت رلیٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو یاد ہونا بہت ضروری ہے تو یہ راجہ محمد سرور تھے اور ان کی شہادت ہوئی تھی یہ کشمیر سیکٹر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے انیس سو اٹھالی کے اندر یہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ملٹری عزاز وہ نشان حیدر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو پاکستان کا سب سے بڑا سیول عزاز ہے وہ ہلال امتیاز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ذہن میں رکھئے گا اس کو اوکی اس کے بعد ہم بات کرتے سب سے پہلے گورنر سٹیٹ بینک ٹھیک ہے تو سٹیٹ بینک کراچی کے اندر ہے اس کے جو پہلے گورنر تھے وہ مسٹر زاہد حسین تھے سمجھ گئی آپ کو اس کو میں سمجھایا ہے تھوڑا سا آپ کی توجہ برقرار رکھنے کے لئے پاکستان کے سب سے پہلے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے وہ تھے عبدالحفیظ کاردار ٹھیک ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا آپ سے یہ سوال جنرل نورج کا پوچھا جا سکتا یہ بہت بڑی فیلڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو ملٹیبل چوائس کے اندر ہی یہ کوسٹن آنے تو آپ نے اس کو اسی طرح سے ہی کرنا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ کیا ہے جی کہ پاکستان کے سب سے پہلے آرمی چیف کون تھے یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ابھی لیٹس جو آرمی چیف ہیں وہ کون سے جیسے میں نے شروع میں بتایا اور سب سے پہلے جو آرمی چیف تھے وہ ایک انگریز آرمی چیف تھے جنرل کمر جوید باجوہ صاحب ہیں تو یہ آپ کو ان کے بارے میں جو بیسک چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اس کے بعد ایک اور ہم سوال اسی طرح سے کہا لیتے جنرل نالج کا تو اس کے اندر کیا ہے جی کہ اگر ہم بات کریں پاکستان نائنٹین سکسٹی کے اندر انیس سو ساٹھ کے اندر کراچی انیس سو ساٹھ کے اندر کراچی تک رہا ہے اس کے بعد کراچی سے پھر اسلام باد جو نائنٹین سو ساٹھ میں چینج ہوا ہے سمجھا گی بات آپ کو یہ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ چیز ہوگی اسپیشلی کراچی والوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اس کو اچھی لگی ہو تو اچھا سا کمنٹ کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ویڈیو بنائیں اسی ٹاپک پہ تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تب تک اللہ